اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وصال اللہ تعالیٰ مخرجہ شریف ولانت اللہ علا دائمان باقیہ علا آدائہم ومنکری فضائلہم وولائتہم ومسائبہم وغاسب حقوقہم مجمعین اما بعد کالا خداوند کریم پہل کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینتکن الحوا وہوائلہ وائیل یوہا ایک مل کے باوازِ بلانتر صلوات محمد وہیل بیت محمد پر درود زہمت نے رحمت ہے سان نے ایمان ہے گناہوں کا کفارہ ہے رزق میں تسرت کا باعث ہے خوشنودی آل محمد کی دلیل ہے رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے ایک مل کے باوازِ بلانتر صلوات محمد وہیل بیت محمد پر خداوند عالم مقدومہ عالمیان کی عزت رزمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں بیمارے کربلا کی بیماری کا واسطہ اللہ سب کو شفای قلیت آف فرمائے جتنے بے اولاد ہیں بی بی رو باپ کی جڑی چھولی کا واسطہ اللہ سب کو اولادِ نرینہ آف فرمائے ہمارے کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم حجتِ دوراں کی زیارت سے محروم ہیں دعا ہے کہ خالقِ کائنات مالکِ کائنات کا جلزہ ہوت فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے اکمل کے باوازِ بلندر صلوات محمد و اہلِ بیت محمد پر کچھ مومنین بیمار ہیں ان کی دعاوں کا بھی لکھا گیا ہے مولانی شفای قلیت آف فرمائے وقت میں بھی اتنی بسطت نہیں ہیں میرے بعد بھائی تشریف فرمائے ان کی حوالے ممبر کر دوں گا دو فکرِ تکمیلِ عبادت کی خاطر کہہ کے مجلسِ ازاق اپنڈال مومنین کی سانسوں سے موتر ہے یہ مجلس کے شامیان نیطرت کے کاشانے بن چکے ہیں یہ مومنین کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر اسی مجمع کو دیکھ کے علی والوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے علی کے منکروں کو اتنی جلن ہوتی ہے اجازت ہے میں پہلا فکر رکھوں اس بی بی کی شان میں چند منٹ گفتگو پیش کروں گا کہ جس بی بی کا موضوع اس ممبر سے کافی کم پڑا گیا جب اسلام مکروز تھا اس نے اپنی دولت کے صدقے میں اسلام کے کرزے دور کیے سلامت رہو مولا امام زمانہ سلامت رکھیں مولا امام زمانہ سلامت رکھیں بلکل سے اسی طرح سے نوکری پیش کروں گا جیسے استاد مکرم پیش کیا کرتے تھے سرکار علامہ ناصر عباس کی روح کو ان کے درجات میں اسی فکرے کا اضافہ ہو جب اسلام مکروز تھا جس نے اپنی دولت کے صدقے میں اسلام کے کرزے دور کیے جب اسلام ایک دن بھی آگے نہیں چل سکتا تھا جس نے اپنی انگلی کا سہارہ دے کر اسلام کو چلنا سکھایا جاگنا ایک ایک فکرے میں ایک ایک تاریخ ہے جب اسلام ایک دن بھی آگے چل نہیں سکتا تھا جس نے اپنی انگلی کا سہارہ دے کر اسلام کو چلنا سکھایا شہید محسن نقوی کی چار صدروں سے اپنی گفتگوہ کا آغاز کرتا ہوں شہید فرماتے تھے قائم ہے شرافت تیری نبوت کی بدولت جاگنا نیاز حسین سارا دن سمجھ لے جاری ہے میں جانتو تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن علی والوں کو تھکا نہ آنی سکتی شہید فرماتے تھے قائم ہے شرافت تیری دولت کی بدولت قائم ہے شرافت تیری نبوت کی بدولت پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت پھیلی ہے نبوت تیری یہ دولت کی بدولت میں تو یہ سوچتا ہوں تو کون ہے کیا ہے بی بی تیرا داماد نسحری کا خدا ہے سلامت رہو مام زمانہ سلامت رکھیں بی بی تیرا داماد نسحری کا خدا ہے بی بی نے اس وقت خرچہ کیا جب اسلام کو ضرورت تھی باقیوں نے اس وقت کیا جب انہیں ضرورت تھی خرچہ ہوتا ہے دو قسم گا ایک خرچہ ہوتا ہے اپنے لیے ایک خرچہ ہوتا ہے کسی کے لیے مجھے فون آ گیا ایک گھنٹے بعد آپ نے اسلام آباد مجلس پڑھنی ہے میں نے کہا میں نہیں پہنچ سکتا بی ایک گھنٹے میں میں ادھر ختم کروں اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا میں کیسے آنگا اس نے کہا نئی جناب اس سے سادہ ترجمہ میں کر نہیں سکتا سمجھانے کے لیے نئی جناب فکر نہ کریں میں ہیلیکاپٹر لے آنگا ہیلیکاپٹر پر خرچہ آ گیا پانچ لاکھ یہ خرچہ میرے پر احسان نہیں بھئی مجلس پڑھوانی ہے اس نے پڑھوانی بھی ایک گھنٹے بعد ہے یہ خرچہ کیا اس نے اپنے لیے میں یا بورے والا لڈن روڈ کے چوک میں کھڑا تھا قبلہ بانیان مجھے مل گئے انہوں نے مجھے کہا کیوں پریشان کھڑے ہو میں نے کہا جیب کٹ گئی ہے پھر سرگودہ کا کرایا نہیں انہوں نے اپنی جیب سے ہزار روپیہ نکال کے دے دیا اگر تو میں شریف ہوا یہ ہزار میرے پر احسان ہیں جاگنا نے حضور سے جس جس کو اللہ نے زبان عطا کی ہے ذکر علی میں بولتی وہی زبان ہے جو اللہ اور علی کو اچھی لگتی ہو جس لہجے پر علی کی مہور ہو وہی زبان بولتی ہے وہ پانچ لاکھ میرے پر خرچہ نہیں یہ ایک ہزار میرے پر احسان ہیں وہ پانچ لاکھ میرے پر احسان نہیں وہ ایک ہزار میرے پر احسان ہیں اب مجھے یہ نہ بتا فلابند نے اسلام پر اتنا خرچہ کیا تھا اس نے اتنے کوئیں دے دیئے تھے اس نے اتنا خرچہ کیا تھا وہ خرچہ کیا تھا اس نے اپنے لئے پہلے چالیس سال بدوں کو بھی تو پوچھتا رہا ہے سلامت رو یہ ہاتھ اٹھے ہی اسی کے ہیں جسے خود علی خیرات عطا فرما رہے تھے علی صرف اسے خیرات فرماتے ہیں جس پہ زہرہ راضی ہوں جس پہ بطول راضی نہ ہوں اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں ہاتھ کیسے کھلیں گے میں بڑا مقتصر کر رہا ہوں بی بی کا تجارت کا مال جاتا تھا شام چاند شریف لوگ بیش والد وہ مال لوٹ لیتے تھے بی بی شکایت لے کے جناب ابو طالب کے دروازے پر آ گئی آپ کے ہوتے ہوئے لوگ میرا مال لوٹ لیتے ہیں جناب ابو طالب نے فرمایا آپ گھر چلی جائیے کل سے کوئی نہیں لوٹے گا تین دن مکہ میں اعلان ہوا کہ ابو طالب کے گھر لنگر ہے اور کافر بھی یہ مان گئے کہ جسے کو کہتے تھے نا کہ ابو طالب کے گھر لنگر ہاں وہ ہی ابو طالب جو کھانا کھلاتا ہے تین دن تک کافر آتے تھے تاریخ اسلام کی کتاب سے پڑھو تین دن تک کافر آتے تھے لنگر کر لے تھے ابو طالب کی تقریر نہیں سنتے تھے بس مجھے اسی دن سے کافروں کی نشانی پتہ چل گئی جو لنگر کر لیتے ہیں تقریر نہیں سنتے تیسرے دن جنابی ابو طالب کھڑے ہوئے تقریر کے لیے تم میں سے کون ہے جو بی بی ختیجہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہے انہوں نے کہا آپ اور مزاق ججتا نہیں ابو طالب نے فرمایا میں مزاق کر بھی نہیں جاؤ تمہارے پاس جو ہے حیثیت کے مطابق جس کے پاس مرگی ہے مرگی لے آئے بکری ہے بکری لے آئے اونٹ ہے اونٹ لے آئے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے بی بی ختیجہ پردے میں کھڑی تھی ہستی بھی رہی مسکراتی بھی رہی بھئی ان کے اونٹ بکریان دینے سے میری چوری کیسے رکے گی مال تو میرا لوٹا جاتا ہے مال تو میرا چوری ہوتا ہے بھئی ان کے اونٹ بکریان دینے سے میری چوری کیسے رکے گی اگلے دن فصاحت بلاغت کا ابو طالب کا پتا چلا بی بی ختیجہ کو جس نے مرگی بھی دی تھی وہ بھی کافلے میں نیزہ لے کر کھڑا تھا میرا کافلہ جا رہا ہے سلامت رہا وہ بھی نیزہ بردار تھا میرا کافلہ جا رہا ہے اگلے دن جب بہت دن گزرے کوئی چوری نہیں ہوئی شکریہ ادا کرنے بی بی ختیجہ جناب ابو طالب کے دروازے پر آئی ستر کنیزیں ادھر ستر ادھر بی بی کا لکبتہ تاہیرہ عرب کے نجز محول میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بی بی کا نام تاہیرہ مشہور ہوا محمد کی زوجہ بننے سے پہلے تاہیرہ کے الوانہ اور بات ہے حکومت مل جانے کے بعد پلے سے لکب جوڑ لینا وہ ایک لہزہ بات ہے ستر کنیزیں ادھر ستر ادھر سونے چاندی کے برتن ہاتھوں میں جناب ابو طالب کے شکریہ ادا کرنے بی بی آئی بی ملیقت العرب ملکہ نہیں ملیقہ جس غلام بند جس غلام کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا بندے سمجھ آتے تھے بی بی ختیجہ کا غلام ہے ایک ہزار بندہ صبح بی بی کے دسترخان پر لنگر کرتا ایک ہزار دوپہر کو ایک ہزار شام کو یہ اسی بی بی کا دسترخان تھا جو جناب حسن بچھاتے تھے ایک بندہ جناب حسن کے دسترخان پر آیا یہ تو وہ بی بی ہے جس کے برتن بیج کر لوگ امیر بن گئے امام حسن کے دسترخان پر بندہ لنگر کرنے آیا بندہ نے دیکھا کہ پلیٹ سونے کی ہے گلاس چاندی کا ہے لنگر نہیں کرتا ہے ایک نوالہ لیتا ہے بار بار پلیٹ کو دیکھتا ہے بار بار گلاس کو دیکھتا ہے امام حسن نے تین دفعہ دیکھا کہ یہ لنگر نہیں کر رہا یہ پلیٹ اور گلاس کو دیکھ رہا ہے امام حسن نے اسے پریشان دیکھا کندے پر ہاتھ رکھے کہتے اتمنان چکھا ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیا کرتے جو سلامت رو امام زمانہ سلامت رکھے ہم جھوٹے برسن تمام زمانہ سلامت رکھیں ہم جھوٹے برسن واپس نہیں لیا کرتے آپ جتنا ہی بول رہے ہیں باقی میز پر ہاتھ ماروں بال میرے سب سے پڑے ہیں ایک دفعہ مارنے پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا پر میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پڑنے کا دی اچھل خود کے دال لینے مجھ آتی نہیں وہی رنگیں جو استاد کی دعا سے ملا ہے وہی آپ کی خدمت میں کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں پیشے خدمت کر کے بھائی کے حوالے ممبر کرنا چاہتا ہوں ستر کنیز ہیں ادھر سونے چاندی کے توفے ہاتھوں میں شکریہ ادا کرنے جناب ابو طالب کے دروازے پر علی کے باپ نے ایک فکرے میں کائنات بند کر دی ہم اجرت کے بدل احسان نہیں کرتے بی بی جبی کو جھکا کے کہتی کنیز نے بھی ایسی تربیت پائی ہے مفت کا احسان میں بھی نہیں لیتی جناب ابو طالب اور پامی بعد گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو آپ توفہ لائیں ہیں یہ غریبوں میں بانڈ دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی احسان کرنا ہے تو میرا بھتیجہ جوان ہو گیا ہے اس سے پہلے اس موضوع پر میں لسنیوں نے دعا دین دعا ہے میرا بھتیجہ جوان ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ چاند دن وہ آپ کے پاس ملازمت کرے جس کے پاس رحمت العالمین ملازمت کرتا ہو اس بی بی کو شریعت میں ختیجہ کہتے ہیں سلامت رو مولا آپ کی زندگی کرے چاند دن آپ کے پاس ملازمت کرے بی بی نے فرمایا کل آ جائیے گا جو آپ آتے ہوئی بیٹھ کر کر لیں گے جناب ابو طالب نے فرمایا اچھا کل ہم آپ کے گھر آ جائیں گے بی بی چلی گئی گھر میں رات کا وقت آ گیا جناب ابو طالب محمد مصطفیٰ کے بالوں میں کہیں بھی دیتے جاتے تھے بی بی ختیجہ کے فضائل بھی پڑھتے جاتے تھے بڑی نیک عورت ہے اللہ نے اسے بڑا مال عطا کیا میں چاہتا ہوں آپ اس کے ہاتھ چاند دن ملازمت کریں اگلے دن ابو طالب رسالت کی انگلی پکڑ کر مہمان سرائے ختیجہ میں داخل ہوا بی بی ختیجہ کے ساتھ ایک کنیز کھڑی تھی وہ بی بی کے پاس ہاتھ بانھ کے کہتی بی بی جاگی ہے آپ کے بچپن کی خواب کی تعبیر آ رہا ہے سلامت رو آپ کے بچپن کی خواب کی تعبیر آ رہا ہے جناب ابو طالب نے فرمایا کتنا مال دیں گی بی بی فرماتے ہیں جتنا اس کا دل کرے تجارت کا مال ملا حضور شاند چلے گئے منافع ہوا واپس آئے بی بی کا ایک غلام ہے شیعوں کا بچہ بھی جانتے ہیں اس کا نام تھا محسرا بی بی نے اسے ساتھ بھیجا اگر اس محمد کے کوئی عیب ہوئے تو مجھے بتانا کیونکہ جس گھر رشتہ کرنا ہو وہاں فضائل نہیں پوچھے جاتے وہاں عیب پوچھے جاتے اس کا کوئی عیب ہوت مجھے بتانا کافلا واپس آیا مکہ کے اندر حضور گھر چلے گئے بی بی نے محسرا کو بلا لیا مجھے محمد کی عیب بتا محسرا مسکرا کے فرماتے ہیں بی بی حاشمی خاندان جس کا تعلق ہے جاگنا نیازے حسین جو بند ابھی تک نہیں بولا جو گھر سے کہتے ہیں مجھے بولنے کی عادت نہیں دیکھ تو ہمیں میری طرف دیکھیں محسرا کہتے ہیں بی بی حاشمی خاندان جس کا تعلق ہے عرب میں اس سے بڑا خاندان کو انہی اس کا آلہ نصب ہے آلہ حاصب ہے بی بی فرماتی میں نے تیرے سے فضائل نہیں پوچھے میں نے تیرے سے عیب پوچھے ہیں محسرا مسکرا کے فرماتا ہے بی بی جہاں سے گزرتا ہے درخ سلام کرتے ہیں پہاڑ سلام کرتے ہیں دریاز سلام کرتے ہیں بی بی فرماتی میں نے فضائل نہیں پوچھے میں نے عیب پوچھے ہیں محسرا مسکرا کے فرماتا ہے بی بی جہاں سے گزرتے تھے جو پتھر ان کے قدموں سے ماسہ جاتا تھا وہ عقیق یمنی بنڈاتا تھا کوئی عقود بنڈاتا تھا کوئی عقیق بنڈاتا تھا بی بی فرماتی میں نے تیرے سے فضائل نہیں پوچھے میں نے تیرے سے عیب پوچھے ہیں محسرا مسکرا کے فرماتا ہے عربوں کو پسینہ آتا ہے خوشبو کے لیے وہ عرب مشک و عمبر و کسطوری کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب اسے پسینہ آتا ہے کشک و مشک و عمبر و کسطوری کے ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کا پسینہ مشک سے عالی ہے عمبر سے عالی ہے کسطوری سے عالی ہے بی بی فرماتی میں نے تیرے سے فضائل نہیں پوچھے میں نے تیرے سے عیب پوچھے ہیں بی بی اس کا عیب یہی ہے کہ یہ بے عیب ہے بی بی اس کا عیب یہی ہے بے وہ مختصر کرو اس کا عیب ہی نہیں ہے کہ یہ بے عیب ہے آپ نے شان مصطفیٰ سننی ہو تو عالی والوں سے آگر پوچھیں آپ کو بتائیں عظمت مصطفیٰ اب جمعیرات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے شان مصطفیٰ کا یہ کوئی میار نہیں کہ آپ گلی گلی میں کسیدے پڑھتے رہے حسن یوسف دم عیسیٰ جیدے بیزاد آریاں جو خوبہ دارند تو تنہا داری جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھے کسی سردار کی یہ عزت نہیں ہوتی کہ وہ رایا کے اتنے ہوئے کپڑے پہلے ایک فکرہ کہتا ہے جیسے استاد فرماتے تھے کہ مصطفیٰ اپنے ماتھے کا پسینہ چھٹکے کہ یوسف بن جاتے ہیں ماتھے کا پسینہ چھٹکے خدا والدی عالم آپ کے سلامت رکھے کہ یوسف بن جاتے ہیں عزمت مصطفیٰ سننے ہو تو ہم سے پوچھے یوسف ریایہ ہے مصطفیٰ سردار ہے ایک فکرے میں فرق پتا چال جائے گا کہ یوسف کتنا حسین ہے مصطفیٰ کتنا حسین ہے جس پر سلیخہ عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں سلامت رہے امام زمانہ سلامت رکھے بھائی شوال مولاک عظیم اللہ خان ہے بھائی کائنات میں کوئی ایک حدیث تو دکھاؤ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یہ فرمایا چالی کے لئے اچھا محسرا بات بھولے تو نہیں کوئی اے بھی نہیں جا میرا رشتہ لے کر جاؤ لڑکی والے اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتے عورت کو اللہ نے ناز عطا فرمایا اگر انہیں کوئی گھر پساند بھی آ جائے کسی شریف آدمی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں شیعوں سے بہتر کون سمجھے گا جیسے حضور نے اللہ کو ڈالا تھا جسے محرات یاد میوں سے کیا یاد ہے کہ شریف آدمی کو بیچ میں ڈال جا میرا رشتہ لے کر جاؤ لڑکی والے اپنا رشتہ خود بھیجتے لیں بی بی ختیجہ نے اپنا رشتہ خود بھیجا اللہ کو یہ ادا اتنی پساند آئی اس نے میرے محبوب کے لیے رحمت العالمین کے لیے اپنا رشتہ خود بھیجائے اچھا ختیجہ میں قیامت تک کے لیے وعدہ کرتا ہوں جب بھی کسی کی شادی ہوگی معلومی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کا پاس آئے گا آخری فکرہ جاؤ میرا رشتہ لے کر جاؤ محسرہ کہت بی بی عجرت فرمایا یمن والی سرزمین تیری محسرہ کہتا تھوڑی ہے کیونکہ حضور کو مل آیا تھا بی بی نے فرمایا پھر کیا چاہیے اس کے لیے تو بڑے بڑے بادشاہ لڑتے ہیں کہ وہ سرزمین مل جائے محسرہ کہتا بی بی کام از کم جنت کا وعدہ کریں بی بی نے فرمایا وعدہ ہوگیا اچھا جاؤ محسرہ محسرہ آیا مکہ کے بازار میں سامنے حضور کچھ خرید رہے تھے محسرہ کہتا ہے کیا خرید رہے ہیں کہ اپنی چچی کے لیے توفہ خرید رہا ہوں پہلی پہلی تنخواہ ہے اس چچی نے مجھے ماں بن کر پالا ہے میں توفہ خرید رہا ہوں محسرہ کو پہلا موقع ملا اس نے کہا ساری زندگی چچی کے لیے توفہ خریدیں گے اپنے بارے میں مہی کوئی خیال ہے حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو رشتے تو بہت آئے ہوں گے لیکن میری مالکن بھی چاہتی ہے کہ آپ اسے اپنی کنیزی میں لے لیں حضور نے فرمایا میں ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا اور یہی قرآن گواہ ہے حضور خود تو بولتے ہی نہیں محمد آپ تو نتکی نہیں کرتے جب تک وحی نہیں آتی بتا چلا اللہ پوچھ رہا تھا میں ابو طالب کی مرضی پوچھ کر بتاؤں گا اگر کسی مالوی کی طبیعت خراب ہو جائے کہ رحمان ہوگے رحیم ہوگے وہ رازق ہوگے بندے کی مرضی پوچھے گا کہ بھئی تیری مرضی ہے کہ نہیں میں نے کہا آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے سو سال پہلے علامہ اقبال نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے شوہر کے ساملہ نبیوں کا سردار داماد کے ساملہ ولیوں کا سردار بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار نواس جنت کے جوانوں کے سردار داماد وہ ملا جس کے لئے حضور فرماتے تھے القرآن ومالی والی ومال قرآن بڑے بندوں کو خلط فہمی ہے کہ یہ ایک جیسے ہیں آؤ میں فرق بتا دیتا ہوں قرآن جید ہے اللہ علی سید ہے قرآن آلہ ہے اللہ علی مولا ہے قرآن مقدمہ ہے علی بنenasل ہے قرآن دعویٰ ہے علی بنenasل ہے atoire مقدمہез قرآن بھی سقیفہ کے لیٹے میکنی ماں قرآن سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی علی سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے علی کا ذکر عبادت ہے جو بندہ چپے ٹھرے مقدر کا گلہ کرے جو قرآن کو کتاب اللہ نہ مانے اس پہ بھی لانت جو علی کو ولی اللہ نہ مانے اس پہ بھی لانت مل کے آخری بندے تک جہاں جہاں نگواز جاری ہے مولا آپ کی زندگی کرے دس محرم کو حسین نے پوچھا تھا عمر ابن سعید سے حسین کے جس قاتل کا نام سنو لانا ضرور بھیجا کرو دو فکرے کے تو مجھے کیوں قتل کرتے ہو عمر ابن سعید نے کہا تھا بگ زعبی کا تیرے باپ کا بگز کائنات میں تین دن سے زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب بہن نے بھائی کی زیارت نہ کی ہو پوری تاریخ میں گن کے وہی تین دن ہیں دس محرم یارہ محرم بارہ محرم بہن نے اس وقت دیکھا جب کوفے کے بازار میں نو کے نیزہ پر حسین کا سر تھا بھائی کے حوالے میں ایک سطر گئے گئے حسین کی لاش پر جب قاتل لڑ رہے تھے اس وقت بہن پہنچی بھائی کی لاش کی اوپر خزیمہ ملون لالین لوٹ گیا عساق ابن عشس آبا لوٹ گیا ایک بے غیرت نے غریب کی کمیز میں ہاتھ ڈالا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہیا کار کال میری لاش پر میری بہنوں نے آنا ہے اللہ لانت کرے بجدل ابن سلیم پر اس نے غریب کی انگوٹھی کو لوٹا تین دفعہ اس نے کوشش کی اس سے انگوٹھی اتری نہیں امو سے پوچھو اس سے اتری کیوں نہیں غریب کے ہاتھ میں اتنے زخم تھے زخموں کی وجہ سے ورم آ گیا تھا ورم کی وجہ سے اس سے انگوٹھی اتری نہیں جب اس نے تین دفعہ کوشش کی انگوٹھی نہیں اتری یہ بے غیرت کہیں سے دو پتھر اٹھا کر لے آیا اس نے ایک پتھر پر خسین کا ہاتھ رکھا اوپر اس نے خنجر رکھا دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا انگلی بھی لے گیا انگوٹھی بھی لے گیا بی بی لاش پر پوچھتی رہی بیہ حسین دیری پانچویں انگلی کہا ہے بیہ حسین دیرا سر کہا ہے بیہ حسین دیرا لباس کہا ہے تین سوال بی بی نے کیے ایک سوال حسین نے کیا پہلے بی بی تو بتا تیری چادر کہا اللہ علانت اللہ